حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے نکلی جو کربلا سے ہو کر عصیر زینہ کوفے سے ہو کے پہنچی شہری دمیشکوں میں جا ڈالی نظر بہن نے عباس کے جسر پر خاموش لب تھے لیکن دل نے کہا تڑپ کر بازار شام کا ہے ہر ایک گلی سجی ہے عباس تیری بہنہ خیدی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنہ خیدی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنہ خیدی بنی ہوئی ہے پیرے ستم چھیدہ پہلے دلوے اصغر ہائے ہائے اسی گلے پر ظالم فیرہ خنجر ظالم فیرہ خنجر لبائک یا حسین السلام علیکم ناظرین میں سید فیہ حسین آپ تمام کی خدمت میں بزر یہ یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل حاضر ہو آؤں ناظرین یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل کیا یہ تریخہ کار رہا ہے جب سے ہم نے فلک پر ماہ اعزا کا چاند دیکھا تو اس کے بانے حاشم علی مرزان ڈائریکٹر سادہ تلی خان خادم اور تمام ٹیم یہ کوشش کر رہی ہے کہ حیدر آباد دکھن میں جو آزادار ماتمدار جیسے ہی فلک پر آزا کا چاند دیکھتے ہیں تو آزا خانے آراستہ ہوتے ہیں علم مبارک کی استادگی عمل میں آتی ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل کہ حیدر آباد شہر میں کتنے آشور خانے ہیں جتنے ہمیں اطلاع دی گئی ہے کیا تبرکات ہیں اور اطراف و اقناف کے علاقوں میں بھی ہم خود زیارت کر رہے ہیں آپ کو بھی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں اب آپ غور کریں کہ اس وقت میں جو موجود ہوں جیسے آزا خانے میں ہوں یہ آزا خانہ کا نام جو ہے شہزادی امو الونین کے نام سے منصوب ہے یہ آشور خانہ اور یہ جو اس کا راستہ ہے اس کا مقام ہے نو نمبر روڈ کہلاتی ہے جو ہم کوئے خائم جدید کوئے خائم کو جب جاتے ہیں بہت دور پڑے سے ادھر کی طرف کوئے خائم کی طرف تو جدید اس سے خب نو نمبر روڈ آتی ہے اسی سے سیدھے ہاتھ کو ایک سڑک جاتی ہے اس کے اندرونی حصے میں یہ آشور خانہ آزا خانہ یہ روزہ واقع ہے جنب امو الونین کے نام سے تو اسی کے خدمت گزار جو سید زیغم حسین رزوی صاحب مرم علی اللہ مخامہ ان کے فردندان خدمت کر رہے ہیں تو ان کے فردندان سے میں یہ دریافت کروں گا کہ آشور خانے کی تفصیلات سے میں آپ تمام ناظرین کو واقعہ کراؤں گا یہاں پہ کیا تبرکات ہیں اور کس کس کے نام سے علم مبارک ہیں یہ ذریع ہے یہ تمام تفصیلات سے آگاہ کراؤں گا السلام علیکم والیکم السلام میں سیدھے سجاد حسین رزوی ابن سیدھے زیغم حسین رزوی میرے والد محترم یہ آشور خانہ دوہزار میں جو ہے تعمیر کیا گیا اور اس وقت یہ بشارتن یہ انہوں خواب میں دیکھے کہ روزہ ہے بنا ہوا اور پھر ایک ان کو آواز آئی کہ بھئی یہ کس کا ہے شخانہ پوچھے والد صاحب تو حضرت عمل بنین کا کہلائی گیا اور وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے سکیچ کیے اور وہ بنائے اس کے بعد اس کے تعمیر کے اضباب بنے موجزاتی طور پر حضرت عمل بنین کے صدقے میں اور جو ہے ناصر بلکہ جو ہنجینر ہے وہ ناصر صاحب وہ جو ہے ان پورا جو ہے تعمیر کامونی کے ذریعے پڑ تھا اور اس کے بعد اس کے آشخانے کی اور اناغریشن کا سوچا گیا تو علماء کے واقف ہوئی کہ بھئی ان کا جو ہے کب جو ہے شہادت ہے شہادت کی تاریخ نکل گئی تیرا جمادی استانی معلوم ہوئی اور محمد علی مصوی صاحب جو خائم نگر مقیم ہے ان سے جو ہے دریافت کیا گیا اور کتابی طور پر یہ سرٹیفائٹ رہا کے ایران سے بھی ہم جو ہے معلوم کریں تو وہ تاریخ تیرا جمادی استانی ہی شہادت اس دور میں جو ہے پچیس یعنی عید مباہلہ کو دوہزار میں ہی ایک جشن منقض کیا گیا تمام علماء رہے زاکرین رہے اس دور کے شورہ رہے اور بالخصوص اخترزیدی صاحب خبلہ اور اس دور کے زیاغہ صاحب خبلہ کافی علماء جو ہے علی نقض صاحب خبلہ کئی جو ہے شریک کر رہے اس کے اناؤگریشن ماشاء جیسے آپ نے ارز کیا تو جیسے ہی تاریخ کا پتہ چلا تو اس روز آپ نے منلس منخط کی جی ہاں اسی روز سے کافی جو ہے بڑے پیمانے پہ مجلس ہم جو ہے منخط کرے اور اخترزیدی صاحب خبلہ اس کو خطاب کرے اور کافی لوگ اور یہ نہ صرف حیدر آباد کی بلکہ اس دور میں دوہزار میں کوئی ان کی نام کی بلکہ کئی لوگ بولے کہ ہندوستان میں ان کی نام کی کوئی جو ہے عشقانہ نہیں ہے تو وہ بہت جو ہے قابل سرہرہ ہمارے والی صاحب کو ان کو کہ ان کے لیے بات سے شرف رہا کہ ان کے نام کا عشقانہ بنا جو نہ صرف حیدر آباد بلکہ پورے ہندوستان میں اور پاکستان سے بھی معلوم کرے تو وہاں پہ بھی جو ہے معلوم آکے اس کے بعد سے ایسا مجالس کا سلسلہ رہا کہ وہی تارک کو پوری دنیا میں جو ہے اب فلخت مجالس ہو رہے ہیں اور کسرس سے ہو رہے ہیں ہم دو مجالس کرتے ہیں ان کے مجالس شاید حضرت عمو البنین کے تیراجہ مجالسانی کو اسی تارک کو پورے فالو کر کے ابھی تک وہ سب ہمارے پاس جو ہے علم استاد ہوتے استادگی عمل میں آتی چاند دیکھ کر اور یہ آشو خانہ سیٹی سیویل کورٹ قدیم ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ جو ہے منقد کیا جا رہا فی لقد تو چاند دیکھ کر یہ جو ہے علم استادگی عمل میں آتی اور اس میں ہر دو جو ہے مجالس محافیل سب منقد ہوتے سال بار یہاں پر اب جو پہلی ماہ محرم سے جب مجلسوں کا آغاز ہوا ہے تو اس اسنا میں آپ نے کون سی تاریخوں میں علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں یہ بتائیے یہ پہلے آٹھ محرم کے دن مجالسیں یہاں پر ایک علم مبارک اٹھا جاتے ہیں حضرت باب الحوائش کے محرم کے دن دو پہر میں مجلس ہوتی ہیں یہاں پر اور شب میں اس کے بعد رات میں تین بجے نو محرم کے شب میں یہاں پر مجلس برپا ہوتی ہے تو یہاں پر اس میں بھی کافی لوگ وہاں سے تاریخ شفا سے یہاں پر اپنے ماشاءاللہ سے مومنین آتے ہیں اس کے بعد بارہ محرم کے دن باب الحوائش کے حضرت بلفزل دباس کے نالے مبارک یہاں پر استاد ہوتے ہیں جو نالے مبارک کی بھی ایک خصوصیت ہے یہاں پر جس میں نالے مبارک میں کچھ تبرکات ہیں ہمارے پاس جو شہزادی امول بنین کے جنت البخی سے تبرکن مزار کا پتھر ہمارے پاس تبرکن جو آیا تھا اور اس تبرکو یہاں پر اسی علم مبارک میں رکھے ہیں جو بارہ محرم کے دن علم مبارک استاد ہوتے ہیں اور اٹھارہ محرم کے دن وہ علم مبارک اٹھتے ہیں جس میں کافی ہیدر آباد کے دکن کے تقریباً انجمنیں جس میں جو ہے کئی انجمنیں جو وہاں اپنے وہاں سے آتے ہیں آٹھ سے دس انجمنیں یہاں پر راتمہ ماتم ہوتا ہے جو آڑ بجے سات بیس جو مسلسل جو ذکر شروع ہوتا ہے شہدادی کا اور مجالی سے سلسلہ جو رہتا ہے تو خریب خریب جو فجر تک یہاں پر ماتمہ کا سلسلہ رہتا ہے ماشاءاللہ تو یہ علم مبارک جو برامت ہوتے ہیں تو یہ کہاں تک جاتے ہیں یہ علم مبارک یہاں سے عشقہ نے سے نکل کے پورے ہمارے گیٹ سے باہر تک گلی کے باہر تک جاتے ہیں پھر وہاں سے جلوس کے شکل میں ماتم کی شکل میں ماشاءاللہ سے پورے لوگ ماتم کر لیتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں جس میں انجمہ علباس اور انجمہ نے جو ہے کئی گلشن زہرہ اور تخریم سخہ حرم کئی ایسے انجمہ جیسا جا شہر حضر آباد کی تمام جو انجمہ ہیں جو آتی ہیں شرکت کرتی ہیں ماتم کا نظرانہ پیش کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مخصوص تاریخ آپ کی اس کے علاوہ بھی چھار ربی لول کوئی یہاں پر ایک مخصوص مجلس ہوتی ہے اور اکیس سفر کے دن بھی یہاں پر مجلس ہوتی ہے لیکن خصوصاً مخصوص ایک مجلس چھار ربی لول کے دن ہوتی ہے جس میں حیدرزی صاحب آفتہ بیازہ بیان فرماتے ہیں جس میں کافی کسرت سے ممنین یہاں پر آتے ہیں اس کے بعد میں مخصوصی اور بھی کئی شہادت کے بھی یہاں پر مجلسیں برپا ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور مخصوصی خصوص یہاں پر وہ تیرہ جمع دلسانی کی مجلس سے ہوتے ہیں جو دو مجلسیں یہاں پر ہوتے ہیں اس کے شب میں بارہ کی شب میں بھی یہاں پر تقریباً رات میں ماتم ہوتا ہے بارہ سے تیرہ کی شب لگتی ہے تو اسی سے ماتموں کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے اور تیرہ کے دن مخصوصی حیدر زعی صاحب حیدری صاحب خلال دو پہر میں مجلس پڑھتے ہیں شام میں اباس خبلہ یہاں پر خطاب فرماتے ہیں جس میں کافی مومنین ماشاءاللہ سے ہو کرتے ہیں اور کئی اور کئی مومنین مومنات سے مارضہ رکھتا ہوں کہ یہ ساشر خانے میں تشریف لائیں یہاں پر اور زیارت کے لئے تمام کا میں مشکور ہوں خانوادے سید زیغہ محسین رزوی مرہوم کے کہ آپ تمام لوگ کو ذہمت ہوئی یہ تمام تفصیلات سے میں ناظرین آپ کو آگاہ کروا رہا تھا ناظرین سے میرا معروضہ ہے کہ سزا خانے میں آئیں زیارت کریں اور ملی سے محافلیں ہوتی ہیں شرکت کریں اور سال بھر آپ زیارت سے مشرف ہو سکتے اور میرا بارہ آپ کی خدمت میں معروضہ رہتا ہے کہ ہم تمام جو عزا حسین کی خدمت کر رہے ہیں ماتمدارہ عزادہ مومنوں مومنات جہاں جہاں بھی یہ خدمت عزا اور عزا حسین مناخت کریں ان تمام کی خدمت کو شہزادی بس طفیل محمد وعالی محمد حسین ابن علی کے صدقے میں خبول فرما اور مزید توفیقات میں اضافہ فرما ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اسی کے ساتھ خادم سید فی شکر بزار رہے ہیں آپ کے جہے جو آپ اس ٹینل کے ذریعے ہمارے کو اس آشور خانے کو اور بھی مومنین ومومنات جہاں تک پہنچا رہے ہیں اور تمام یام شیعہ جو اسلامی چینل ہے اس کے ذریعے جو ہے ہمارے اس آشور خانے شہزادی ملبنین کا جو خدیم آشور خانہ ہیں اس خائم نگر سے پہلے جو خائم سے پہلے آشور خانہ ہیں اس آشور خانے میں مومنین ومومنات سے بھی ماروزہ رکھتا ہوں کہ آپ تمام مومنین ومومنات یہاں پر زیارت کے لئے تصیف لائیں اور میں آپ کا بھی فیاض بھائی کا بھی بہت مشکور ہوں خادم ہوں خدمت گزار ہوں ناظرین یہ تمام تفصیلہ سے میں آگاہ کروارا تھا اس کے ساتھ خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے خدا حافظ فی امان اللہ شکریہ